دوستو آج آپ کے لئے لونہ جماری کا ایک تعویز لے کر آیا ہوں یہ تعویز ایک خاص قسم کا ہوتا ہے اور جس پر کیا جائے وہ آپ کو انکار کر ہی نہیں سکتا چاہے جتنا بھی زدی کیوں نہ ہو السلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں تمام دوست بلکل خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ دوستوں کو ہستا اور مسکراتا رکھے اپنے چینل ایجسٹریشن اردو انفو میں تمام دوستوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں تو دوستو آج آپ کے لئے میں لونہ جماری کا تعویز لے کر حاضر ہوا ہوں یہ لونہ جماری کا تعویز کہلاتا ہے جو کہ بہت ہی فیمس ہے اور بہت ہی زیادہ کارگر ہے یہ صفلی عملیات کا ایک عمل ہے یہ عمل دوستو لونہ جماری کے نام سے مشہور ہے عملین کرام اس کا استعمال کرتے رہے ہیں اور زمانہ ہر دور میں کرتے رہے ہیں کافی قدیم زمانے سے یہ نقش یہ تعویز چلا رہا ہے اور یہ تعویز مجھے ایک عامل بزرگ سے حاصل ہوا ہے اور میں اس کا استعمال کئی بار کر چکا ہوں بارہا اس کو استعمال کر چکا ہوں اور اس کا ریزرڈ 110 فیصد ہے اور یہ زود اثر عمل ہے یہ تیربہ حدف عمل شاہ ثابت ہوتا ہے لونہ جماری کے نام سے یہ عمل مشہور ہے تو آئیے جان لیتے ہیں کہ لونہ جماری کا یہ جو نقش ہے یہ کس طریقے سے استعمال کیا جائے گا لونہ جماری کا نقش اور لونہ جماری کا منتر بھی آتا ہے لیکن اس وقت میں آپ کو لونہ جماری کا نقش دینے جا رہا ہوں تو آئیے جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے جس کے لیے بھی کرنے چاہتے ہیں کوئی آنٹی ہے ٹیچر ہے بابی ہے خوبصورت لڑکی ہے خوبصورت آنٹی ہے جس کے لیے بھی آپ استعمال کریں گے وہ چاہے آپ اس کو پیار کر لیں چاہے اس کو آپ استرور لے جائیں یا اس کے ساتھ جو مرضی کر لیں اس کا اثر بلبل بھی خالی نہیں جائے گا جو دوست اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں ان کو مو سے اس عمل کی اجازت لینی ہوگی اس عمل کی اجازت کے لیے سب سے پہلے آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے پھر آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے کاٹ کر سکیپ کر کے یا پھر اگر آپ اس کو فارورڈ کر کے دیکھیں گے تو آپ کا یہ عمل بلکل بھی کام نہیں کرے گا اس کے علاوہ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں پہلی دفعہ ہیں یا اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اب دوستوں کو اس عمل کی اجازت مل جائے گی تو آئیے پھر بڑھتے ہیں ہمارے آج کے اس عمل کی جانب اس کو استعمال کرنے کے لیے اتوار یا منگل کا دن ہونا ضروری ہے آج اتوار تھی یہ تو نکل رہا ہے اب آپ اس کو منگل والے دن بھی کر سکتے ہیں تو دوستو اتوار یا منگل والے دن ہی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں آپ وقت نکالیں اتوار یا منگل والے دن جب یہ دن آ جائے تو آپ اس وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں اس عمل کو کرنے کے لیے دن کا ہونا ضروری ہے رات کے وقت آپ اس عمل کو نہیں کر سکتے اور اس عمل کو کرنے کے لیے تحارت شرط نہیں ہے پاکیزگی شرط نہیں ہے پاک صاف ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نجس ہوں حالت نجاست میں بھی کوئی دکت کی بات نہیں ہے اس عمل کو کسی کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے سخت دل سے سخت دل انسان بھی آپ کے پیچھے آنے کے لیے مجبور ہو جائے گا آئیے جان لیتے ہیں کہ اس عمل کو کیسے کرنا ہے اتوار والے دن اور منگل والے دن ہی بس آپ اس عمل کو انجام دیں کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے آپ نے ایک عدد سادہ کاغذ لے لینا ہے سادہ کاغذ لے لینے کے بعد ایک عدد آپ کو بلیک کلر کا پینل لینا ہے اس کے بعد میں آپ کو یہ نقش تیار کرنا ہے عورتیں مہواری کی حالت میں بھی بنا سکتی ہیں کوئی بھی کسی کے لیے بنا سکتی ہے آپ کا محبوب آپ کو دھوکہ دے کر چلا گیا ہے یا پھر چھوڑ کر چلا گیا ہے ناراضگی ہو گئی ہے یا پھر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں اس کے دل میں آپ اپنی محبت ڈالنا چاہتے ہیں تو بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں تو کرنے کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے آپ نے باہر کی طرف دیکھیں آپ کو ایک باکس لگا ہوا نظر آ رہا ہے یہ بالکل اسی طرح سے آپ نے باکس لگا لینا ہے اور باکس بنا لینے کے بعد میں آپ نے لکھنا ہے دو اور پھر لکھنا ہے پانچ دائیں جانب اوپر کی طرف یہ عداد لکھے ہیں پھر آپ نے بائیں طرف نیچے والی جو عداد ہے وہ لکھنے ہیں وہ لکھے ہوا ہے ایک اور چھے پھر دائیں طرف جو نیچے والی ہے جگہ وہاں پر کارنر میں آپ نے لکھنا ہے ایک اور تین اس کے بعد بائیں جانب اوپر والی ہے وہاں پر لکھا ہوا ہے چار اور دو تو اس طرح سے یہ آپ کے جو عداد ہیں یہ پورے ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے یہ درمیان میں جو لکھا ہے لونہ چماری یہ لکھنا ہے لاموالو نونالفلا چمیم علف ریجے یہ لکھا ہوا ہے لونہ چماری یہ آپ نے لکھ لینا ہے اور یہ جو لونہ چماری لکھا ہوا ہے اس کو آپ انگریزی ہندی اردو جو بھی آپ کی زبان ہے آپ اس زبان میں لکھ سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے اس چیز کا آپ لحاظ کرتے ہوئے اس کو آپ کسی بھی زبان میں لکھ سکتے ہیں لیکن عداد جو ہے یہ وہ وہی رہے گے کیونکہ ان کے موقعات ہوتے ہیں اور ہر عدد کا ایک الگ سے موقع ہوتا ہے تو لونہ چماری آپ انگلش میں بھی لکھ سکتے ہیں اور ہندی میں بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہ جو نقش ہے یہ منگلہ دن یا اتوار والے دن بنا دیں اور اس کا جو ٹائم ہے دوبا دس بجے سے لے کر شام چھ بجے تک آپ کسی بھی وقت کبھی بھی اس کو بنا کر کر سکتے ہیں اس کے بعد جہاں پہ لونہ چماری لکھا ہے اس کے اوپر آپ نے اپنے محبوب کا نام لکھ لینا ہے یعنی لونہ چماری کے اوپر آپ نے اپنے محبوب کا نام لکھنا ہے تو اگر کسی لڑکے کے لئے کر رہے ہیں تو پہلے لڑکے کا نام لکھیں پھر بن لکھ کر اس کی ماں کا نام لکھ دینا ہے اور اگر لڑکی کے لئے کر رہے ہیں تو پہلے لڑکی کا نام لکھیں پھر بنتے لکھ کر اس کی ماں کا نام آپ نے لکھ دینا ہے اس کے بعد اپنا نام لکھیں اگر آپ لڑکے ہیں تو بن لگائیں اپنے نام کے بعد اور اپنی ماں کا نام لکھیں اگر لڑکی ہیں تو بنتے لگا کر اپنے نام کے بعد اپنی والدہ کا نام آپ نے لکھ دینا ہے تو اس طریقے سے آپ کا یہ جو تعویز ہے یہ مکمل ہو جائے گا اب اس نقش کو اس تعویز کو آپ نے موڑ لینا ہے اور فولڈ کر لینا ہے تو فولڈ کر کے اس کو آپ نے پتھر کے نیچے دبا لینا ہے کوئی بھی آپ نے وزنی پتھر دو لینے ہیں ایک پتھر کے اوپر آپ نے رکھ کر دوسرے پتھر ایک پتھر آپ نے زمین پر رکھنا ہے اس کے اوپر آپ نے یہ تعویز رکھنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے باری وزنی پتھر رکھ دینا ہے وزنی پتھر ہونا چاہیے دو پتھروں کے درمیان میں اسے آپ نے دبا دینا ہے یہ تعویز دو پتھروں کے بیج میں چوبیس گھنٹے تک دبا رہنے دیں یعنی چوبیس گھنٹے یا چوبیس گھنٹے سے زیادہ کا بھی وقت ہو جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے لیکن چوبیس گھنٹے سے کم کا وقت نہ ہو چوبیس گھنٹے پتھر کے نیچے دبا رہنے دیں اس کے بعد آپ نے اس تعویز کو نکالنا ہے نکال کے آپ نے اس کو کھولنا ہے اور اس تعویز کے اوپر آپ نے دس روپے کا صدقہ کرنا ہے لونہ چماری کے نام سے یا اس کے نام سے اس کی نیت سے آپ نے نیت کر لینی ہے کہ ہم دس روپے صدقہ کر دی ہیں اس نقش اور محبوب کی محبت کو حاصل کرنے کے لئے اور یہ سوچ کر آپ نے صدقہ نکالنا ہے کہ ہم جو پیسے دے رہے ہیں کسی غریب یا کسی فقیر کو یہ وہ پیسے ہیں جو ہم نے نقش بنایا ہوا ہے اس کے اور اپنے محبوب کی محبت کو حاصل کرنے کے لئے دس روپے راہِ خدا میں دے رہے ہیں تو اس طرح سے نکال کر کسی غریب فقیر یا مسکین کو دے دیں تو دوستو جیسے ہی یہ آپ کا عمل پورا ہوگا اس کو تعویز کو آپ نے پانی میں بہا دینا ہے پانی میں بہانے کی دیری ہوگی واپس آئیں گے تو محبوب آپ کو ڈونسا ہوگا اس کے تن بدن میں آگ لگ چکی ہوگی اور وہ اپنے کپڑے اتار کر آپ سے لپڑنے کی کوشش میں لگا ہوگا تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی جو دوست اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں جیسے اجازت کا طریقہ کار بتایا گیا ہے ویسے اجازت لے کر اس عمل کو کریں انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل میں ضرور آپ کو کامیاب بھی ملے گی ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کر دیں شیئر کر دیں گنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فیوچر میں آپ کو ایسے ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز ملتے رہیں مجھے اب اجازت دیں دوبارہ ایسے ہی نئے عمل کے ساتھ آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے دوستو اللہ تمام دوستوں کا نگے بان والیکم السلام